Welcome Dear Rockers مووی کی شروعات میں ہم شرکاند کو دیکھتے ہیں جو کی صبح صبح اپنے بیٹے بالو کو نین سے جگاتا ہے کیونکہ آج ایکزام تھا لیکن یہ ایکزام بالو کا نہیں بلکہ خود شرکاند کا تھا جو کی پچھلے تیس سالوں سے لگاتار ایکزام دے رہا تھا تاکہ اسے ڈگری مل جائے دراصل شرکاند کی پتا کی وسیعت کے انسار جس کے پاس پھر ڈگری ہوگی اسی کو پروپرٹی کا حصہ ملے گا اب شرکاند کے دو بھائی اور ایک بہن تینوں کے ہی پاس ڈگری تھی تو انہیں ان کے حصے کی پروپرٹی مل گئی اور وہ شرکاند سے کہیں زیادہ پیزے والے ہیں بالو اور شرکاند ایک میڈل کلاس فیملی کی طرح رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گھر کی ذمہ داری بالو نے سنبھالے ہوئی ہے جو کی ایک ملٹی پلیکس تھیئیٹر میں چوب کرتا ہے بالو شرکاند کو ایکزام سنٹر چھوڑ کر آتا ہے جہاں وہ شرکاند سے بنتی کرتا ہے کہ بس اس بار پاس ہو جائے گا جس پر شرکاند کہتا ہے کہ مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں اس بار پکا پاس ہو جاؤں گا اس کے بعد بالو جب رات میں گھر آتا ہے تو وہ شرکاند کو پڑھائی کرتے ہوئے دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے پتا محنت کر رہے ہیں لیکن بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ شرکاند تو آنکھیں کھول کر سو رہا ہوتا ہے بالو یہ دیکھ کر شرکاند پر بھڑک جاتا ہے جس پر شرکاند بولتا ہے کہ ابھی تک کے سارے پیپرز تو میں نے کسی طرح دے دیئے لیکن کل کے پیپر میں مجھے لگتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا وہ بالو سے بتاتا ہے کہ میرے آگے ایک لڑکی بیٹھی ہے جو تین چار کاؤپیاں ایسے ہی بھراتی ہے تم اس سے بات کرو اگر اس نے مدد کر دی تو میں پکا پاس ہو جاؤں گا مطلب کہ شرکاند چیٹنگ کر کے پاس ہونے کے لئے کہہ رہا تھا جس کے لئے پہلے تو بالو راضی نہیں ہوتا پر جب اس کی ماں اور دادی بولتی ہیں تو وہ اس لڑکی سے اگلے دن بات کرنے کے لئے چلا جاتا ہے جس کا نام سریو ہوتا ہے بالو سریو کو سارے سیچویشن سمجھاتا ہے جسے سمجھنے کے بعد وہ شرکاند کو چیٹنگ کروانے کو مانتو جاتی ہے لیکن اس کی شرط تھی کہ اگر شرکاند پاس ہو گیا تو وہ سو انات بچوں کو فری میں پڑھائیں گے جس کے لئے شرکاند اور بالو دونوں ہی مان جاتے ہیں اس کے بعد اگزام کے دوران شرکاند سریو کی مدد سے پوری تین کاپیاں بھر کر آتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس نے پیپر بہت اچھا کیا ہے لیکن اسی سبجیکٹ کے اگزام میں فیل ہو جاتا ہے اب شرکاند نے سریو کی پوری کاپی گی تھی تو وہ سوچتا ہے کہ اس کے باوجود میں کیسے فیل ہو گیا پر جلدی ہی انہیں پتا چل جاتا ہے کہ سریو بھی فیل ہو گئی ہے وہ بھی شرکاند کی ہی طرح فیلیر سٹوڈنٹ ہے وہ کوپس میں سانگ سے لکھ کر جاتی ہے تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ وہ بہت ہی برائٹ سٹوڈنٹ ہے جب بالو اس بارے میں سریو سے سوال کرتا ہے کہ تم اگر میرے پاپا کو پاس نہیں کروا سکتی تھی تو تم نے ہمیں سچائی کیوں نہیں بتائی اس پر سریو اس سے بولتی ہے کہ آج تک میں دوسروں سے یہ پوچھتی آ رہی تھی کہ کیا میں تمہارے پیپر کاپی کر سکتی ہوں مگر اس دن پہلی بار کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا اسی لئے میں نے منا نہیں کیا یہاں بالو کو اس کے اوپر بہت گصہ آتا ہے لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا اسی لئے وہ شرکاند کے ساتھ گھر واپس آ جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ اب آپ کو سپلیمنٹری پیپر دینا ہوگا اس کے لئے پڑھائی شروع کر دیجئے یہاں بالو کی بہن اسے ایک کوچنگ کے بارے میں بتاتی ہے جو کی سو پرسنٹ سٹوڈنٹس کو پاس کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں اسی لئے بالو شرکاند کو لے کر اس کوچنگ میں اینڈمیشن دلوانے جاتا ہے بالو کوچنگ کے مالک سے فیس پوچھتا ہے تو وہ دس ہزار بتاتے ہیں ساتھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پیدار شرکاند نے میرے تین سوالوں کے جواب دے دیئے تو میں انہیں فیس میں اور ڈسکاؤنٹ دے دوں گا اب یہ بات سن کر شرکاند ایک دم سہیار ہو جاتا ہے پہلی سوال میں شرکاند سے پوچھتے ہیں کہ آر 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 مووی کا اوبرال کتنا کلیکشن ہے اس کا جواب شرکاند ایک دم سہی دے دیتا ہے پھر وہ ویرات کوہلی نے کتنی سنچوری ماری یہ پوچھتے ہیں جس کا جواب بھی وہ سہی دے دیتا ہے تیسرا کوششن وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جانوی کپور کے پیرنٹس کا کیا نام ہے اس کا بھی جواب شرکاند بڑے ہی آرام سے دے دیتا ہے اب تینوں جواب سن کر وہ شرکاند کی فیس بیس ہزار کر دیتے ہیں کیونکہ اگر شرکاند بڑھائی میں اچھا ہوتا تو اسے ان سوالوں کے جواب پتا نہیں ہوتے یہاں بالو کو اپنے پتا پر کافی گھسا آتا ہے پھر بھی فیس دے کر ان کا ایڈمیشن کروا دیتا ہے لیکن یہاں پر بالو دیکھتا ہے کہ سریو نے بھی ایڈمیشن لیا ہے اسے دیکھتے ہی بالو شرکاند کو اسے دور رہنے کو کہتا ہے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ سریو اس کے پتا کو بگاڑ دے گی جس کارن وہ پھر سے پھیل ہو جائیں گے لیکن شام کو جب شرکاند گھر آتا ہے تو وہ سریو کی سکوٹی کے پیچھے بیٹھ کر آیا ہوتا ہے جس کے بارے میں جب بالو پوچھتا ہے تو شرکاند اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہمارے گھر کی آرثک ستھی دیکھتے ہوئے سریو کو اپنے یہاں پینگ گیسٹ کے طور پر رہنے کا آفر دیا ہے کیونکہ اسے خوستل میں کئی دکتیں ہو رہی ہیں وہ بالو کو بتاتا ہے کہ میں نے پندرہ ہزار میں بات کی باقی تم دیکھ لینا اب بالو سریو کو یہاں نہیں رکھنا چاہتا تھا لیکن جب اس کا دوست بادشاہ اسے سمجھاتا ہے کہ سریو دیکھنے میں کافی پتلی دبلی ہے اسی لئے وہ کھانا بھی کم کھائے گی ساتھی مہینے کے پندرہ ہزار آئیں گے جسے تم کو ہر مہینے کی طرح ادھار نہیں مانگنا پڑے گا تو اسے رہنے دو پہلی بار انکل نے کچھ دھنک کا کام کیا ہے بادشاہ کی اس بات کو مان کر بالو سریعہ کو پینگسٹ کے طور پر رکھنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے مگر اس کی کچھ شرطیں تھے جیسے وہ کم بجلی استعمال کرے گی گھر ٹائم سے آئے گی اور اپنے برطن وغیرہ بھی خود ہی صاف کرے گی سریو یہ ساری شرطیں مان جاتی ہیں لیکن اس کی بھی ایک شرط تھے کہ جب وہ یہاں رہے تب تک اسے گھر کا صدد سے سمجھا جائے اس شرط کے لیے بالو مان جاتا ہے لیکن اس کا کچھ اور ہی پلان تھا وہ سریعہ کو اگلی صبح اٹھا کر کہتا ہے کہ تم جا کر میری دادی ماں کو ٹہلا لاؤ اس پر وہ بالو سے پوچھتی ہے کہ میں ایسا کیوں کروں تو جواب آتا ہے کہ کیا تمہیں اس گھر کی صدد سے کی طرح رہنا چاہتی تھی نہ تو وہ گھر کے سارے لوگ کام کرتے ہیں پورے گھر کو مووی دکھانے بالو کے تھیٹر میں لے آتی ہے جہاں اس نے سبھی کے لیے لارچ ٹب پاپکون لیے تھے اور پیسے کے لیے اس نے بالو کا ریفرنس دے دیا تھا کہ وہ ان سب کے پیسے چکا دے گا تب ہی وہاں بالو آتا ہے جو کہ ان کی مووی ٹکٹس تو نہیں لیتا پر ان سب کے پاپکون ٹب ان سے واپس لے لیتا ہے یہاں تک کہ وہ انہیں پانی بھی نہیں لینے دیتا کیونکہ ملٹی پلیکس میں پانی بھی مہنگا آتا ہے بالو سبھی سے کہتا ہے کہ میڈل کلاس فیملی اسی لیے انٹرول میں تھیٹر سے باہر نہیں نکلتی وہ تب ہی نکلتے ہیں جب انہیں واشروم یوز کرنا ہو اسی لیے اس میڈل کلاس کی پرتھا تم سبھی کو نبھانی ہوگے بالو گھر کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے ساتھی اس نے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی اب اس کے اگلے دن جب ساریو کلاس میں ہوتی ہے تب ہی اسے اپنی ایک دوست کا فون آتا ہے جو بھاگ کر شادی کر رہی تھی اور اسے ویٹنس کے طور پر ساریو کی ضرورت تھی مگر جب ساریو اپنی فرینڈ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی فرینڈ کا ہونے والا پتی یعنی کی لڑکا ابھی نہیں آیا ہوتا جس پارے میں جب وہاں کے ریجسٹرار کو پتا چلتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ میں لمبیرج کے خلاف نہیں ہوں لیکن جو لڑکا اپنی شادی کے دن لیٹ ہو سکتا ہے وہ بھلا زندگی میں تمہاری ذمہ داری کیسے اٹھائے گا اس پر ساریو کی دوست بولتی ہے کہ وہ میرے لیے اپنے پریوار کو چھوڑ کر یہ شادی کر رہا ہے کیونکہ وہ لوگ راضی نہیں تھے اس کے جواب میں وہ آدمی بولتا ہے کہ جو انسان اپنے پریوار کو چھوڑ سکتا ہے وہ کبھی بھی ایک اچھا پتی نہیں بن سکتا کیونکہ ایک ذمہ دار انسان اپنے پریوار کو ہمیشہ پہلے رکھتا ہے آج کل کی لڑکیاں ایسے لڑکوں کو اپنے جیون ساتھی چنتی ہے جو لون لے کر ان کے لیے مہنگے مہنگے گفت سلاتے ہیں یا انہیں سرپرائز دیتے ہیں پر کچھ ایسے بھی لڑکے ہوتے ہیں جو مہینے بھر پیسے بچا اپنے گھر کے خرچے پورا کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اور ذمہ دار آدمی کے ساتھ زندگی بورنگ ہو سکتی ہے پر وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا کیونکہ ایک ذمہ دار بیٹا ہی ایک ذمہ دار پتی اور پھر ذمہ دار پتا بن سکتا ہے اب یہ بات سن کر سریو کو سمجھ میں آتا ہے کہ بالو بلکل ایسا ہی تو ہے جس کارن وہ بالو کو پسند کرنے لگتی ہے اس کے بعد ایک دن بالو دیکھتا ہے کہ شرکانت کے کپڑوں پر کافی زیادہ مٹی لگی ہے جس کے بارے میں پوچھنے پر شرکانت اسے بتاتا ہے کہ آج جب میں اور سریو کوچنگ سے واپس آ رہے تھے تو کچھ لڑکے سریو کو الٹے سیدھے کومنٹس پاس کر رہے تھے تو میں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا تو اسی لئے انہوں نے مجھے کیچڑ میں دھکا دے دیا اب یہ سنتے ہی بالو شرکانت اور سریو دونوں پر ہی بھڑک جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں ان سے بھیڑنے کی کیا ضرورت تھی جس پہ سریو انہیں بولتی ہے کہ میری جگہ اگر تمہاری کل فینڈ ہوتی تو تب بھی تم یہی بولتے کیا اس کی اس بات کو سن کر بالو وہاں سے ہستے ہوئے چینا جاتا ہے جس کے بعد شرکانت سریو کو بتاتا ہے کہ چار سال پہلے بالو کو ایک لڑکی سے پیار ہوا تھا لیکن اس نے سب کے سامنے بی سڑک پر اسے راکی باندھی تھی تب سے اگر کوئی بھی لڑکی اسے اپنے دل کی بات کہتی ہے تو بالو اس کو راکی باند دیتا ہے اس طرح اس نے کئی لڑکیوں کو راکی باندھی ہے فیلحال یہ بات جانگا ہے سریو سوچ میں بڑھ جاتی ہے کہ اب میں اسے اپنے دل کی بات کیسے کہوں گی اسی دوران بالو کے نام ایک پارسل آتا ہے تراصل سریو نے بینا اپنا نام استعمال کیے بالو کو ایک ٹی شیٹ بھیجی تھی اب بالو یہ سب سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی لڑکی کا ہی کام ہے اسی لیے وہ سریو کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کالج کی کلاس میٹ کے گھر جاتا ہے جو کبھی اسے پیار کرتی تھی بالو کو لگ رہا تھا کہ ٹی شیٹ اسی نے بھیجی تھی اسی لیے وہ اس کے پتا کے سامنے ہی زبردستی اپنے ہاتھ میں اس سے راکی بندواتا ہے جو سب سریو کھڑی دیکھ رہی تھی اس کے بعد اگلے دن اچانک سے بالو اس پارسل والی ٹی شیٹ سے ایک لولیٹر ملتا ہے جس کے ہینڈ رائٹنگ سریو سے مل رہی تھی جسے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب سریو کا کیادھرا ہے اسی لیے وہ سریو کو زبردستی مجبور کرنے لگتا ہے کہ وہ اسے راکی باندھیں جسے سریو انکار کر دیتی ہے اور اچانک سے وہ بالو کو کس کر دیتی ہے جس کی امید اس نے کبھی بھی نہیں کی تھی بلو یہاں شوق میں کھڑا رہ جاتا ہے فیلحال اس نے سریو سے راکی تو نہیں بندوائی تھی مگر بالو اسے ہمیشہ دور ہی رہتا تھا جس کے کارن سریو کی امید ختم ہو چکی تھی کہ بالو اسے کبھی اپنے پیار کا اظہار کرے گا اسی لیے وہ یہاں سے اپنے گھر ہیدر آباد جانے کا فیصلہ کرتی ہے جو کی ظاہر ہے آسان نہیں تھا ساتھ ہی ایکسام بھی ختم ہو چکا تھا اب شرکانت کے کہنے پر بالو سریو کو بس تک چھوڑنے کے لیے جاتا ہے جہاں راستے میں اسے وہی گنڈے دکھائی دیتے ہیں جو ہمیشہ سریو کو کومنٹ کیا کرتے تھے جنہیں بالو کافی مارتا ہے یہاں سریو بالو سے بینا کچھ بولے جا کر بس میں بیٹھ جاتی ہے جسے یوں جاتا دیکھ کر بالو اسے رکنے کے لیے بولتا ہے پر وہ نہیں سنتی اور ناراستہ دیکھتے ہوئے اسے بس کے اندر سے ہی کس کر لیتا ہے جو سین اپنے آپ میں ہی بہت پیارا تھا اور یہی بالو کے پیار کا اظہار تھا جس سے سریو اب خوشی خوشی یہاں سے نکلتی ہے اور جلدے ہی بالو اپنے اور سریو کے رشتے کے بارے میں وہ سریو کے فوفا نے دیکھ لیا جو کی اسی شہر میں رہتے ہیں وہ بالو سے مل کر اسے بتاتے ہیں کہ سریو کے پیتا لم میریج کے سخت خلاف ہیں کیونکہ ان کی بوا نے بھی لم میریج کی تھی جسے تین سال بعد ان کا پتی انہیں چھوڑ کر چلا گیا اب اس شادی کے ٹوٹنے کا صدمہ سریو کے دادا جی سہ نہیں پائے اور وہ چل بسے اب جس سریو کی بوا بڑی ہوئی تو اسے مجھ سے پیار ہو گیا اسی لئے ان کا ہاتھ مانگنے کے لیے میں سریو کے پیتا کے پاس گیا جو کی اس رشتے کے کافی خلاف تھے جس کارن ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھاگ کر شادی کرنے پڑی جس پر اس دن کے بعد سریو کے پیتا نے اپنی بہن سے سارے رشتے توڑ دیئے وہ انہیں کبھی بھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے پھر ایک دن میری بیوی یعنی کے سریو کی بوا کی کینسر کے وجہ سے موت ہو گئی جس کے باوجود سریو کے پیتا اسے دیکھنے بھی نہیں آئے اسی لئے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ تمہاری شادی اپنی بیٹی سے نہیں ہونے دیں گے جس پر بالو کہتا ہے کہ میں ان سے لم میریج کروں گا ہی نہیں میں تو انہیں پہلے اپنی فوٹوز بھیجوں گا جس پر رشتہ تیہ ہوگا اور ہم دونوں ارینج میریج کرنے کے ذریعے ایک ہو جائیں گے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم لورز تھے اب پلان تو بالو کا صحیح تھا مگر اس سے پہلے وہ اسے اپلائی کرتا اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بوا کے لڑکے کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے جس میں اسے اور اس کے پریوار کے سبھی لوگوں کو شامل ہونا پڑتا ہے یہاں بالو دیکھتا ہے کہ سریو بھی آئی ہوتی ہے کیونکہ وہ دولہنگی قصن تھی مطلب کہ بالو کے بوا کے لڑکے کی شادی سریو کے چاچا کی لڑکی سے ہو رہی تھی اور اس حضاب سے سریو اور بالو کے بیچ بھائی بہن کا رشتہ بن جائے گا اور اس بات کو سریو کی پتا کافی سیریسلی لیتے ہیں وہ بالو کو اپنی بیٹی سہیت اپنے بھائیوں کی بیٹیوں سے ملواتے ہیں کیونکہ وہ ان سبھی کا بھائی بن چکا تھا اور کیونکہ پہلے بالو نے سریو کے یہاں اپنی رشتے کی بات نہیں چلائی تھی اسی لیے وہ بری طرح سے پھس چکا تھا اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے اس شادی کو توڑ دے اپنی اس پرابلوں کے بارے میں بالو شرکانت سہیت پریوار کے سبھی لوگوں سے بتاتا ہے جس پر وہ شرکانت سے کہتا ہے کہ آپ اب کسی بھی طرح سے اس شادی کو توڑوائیے بیچارہ شرکانت یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا پر بیٹے کی خوشی کے لیے اسے یہ کرنا ہوگا وہ دیکھتا ہے لڑکے اور لڑکی والوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ شادی یہیں ہیدر آباد میں کر جائیں یہ دیکھ شرکانت زد کر بیٹھتا ہے کہ شادی ان کے ہی شہر میں ہوگی جس بات کو لڑکی والے مان جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ انگیجمنٹ بھی بینہ کسی اور رکاوٹ کے ہو جاتی ہے مطلب کی بالو کا پلان فیل ہو چکا تھا اسی لیے وہ کچھ اور سوچنے لگتا ہے اور جب اس بارے میں سریو کو پتا چلتا ہے تو وہ بھی اس شادی کو توڑنے کے پکش میں ہو جاتی ہے اس کے بعد شرکانت بالو کو بتاتا ہے کہ وہ اس بار ایکزام میں پاس ہو گیا ہے جو بات جان کر بالو کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کے پتا کو کوئی فیلیر نہیں کہے گا حالانکہ اگلے دن سریو کا سارا پریوار یہاں آ جاتا ہے کیونکہ اگلے دن رکشہ بندن تھا اور سریو کی پتا چاہتے تھے کہ ان کے گھر کی ساری لڑکیاں بالو کو راکی باندھیں یہی وجہ تھی کہ وہ شادی کے دو ہفتے پہلے ہی یہاں آ گئے تھے یہ پہلی بار تھا کہ سریو اور اس کی بہن کسی کو راکی باندھیں گے اب بالو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اسی لئے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کل کا پورا دن وہ گائب رہے گا اور رات میں ہی وہ اپنے دوست بادشاہ کے ساتھ چلا جائے گا لیکن اب اگلے دن سریو کا پورا پریوار تیاری کے ساتھ بالو کو راکی باندھیں آتا ہے تو پولیس بالو اور بادشاہ کو گھر لاتی ہے کیونکہ انہوں نے نشے میں گاڑی پولیس جیپ سے لڑا دی تھی جس کارن دونوں کو رات بھر لوک اپ میں رہنا پڑا پولیس کے جانے کے بعد خود کو راکی کی سیچویشن سے بچانے کے لیے بالو واشروم میں کھوچ جاتا ہے اور کافی سوچنے کے بعد وہ اپنا رائٹ ہینڈ کاٹ لیتا ہے تاکہ کوئی اسے راکی نہ باندھ پائے وہ بہانہ بناتا ہے کہ شیو کرتے وقت میرا ہاتھ کٹ گیا جس کارن لڑکیاں اسے تو راکی نہیں باندھ پاتی یہ دیکھ بالو سبھی سے اپنے دوست بادشاہ کو راکی بندھوا دیتا ہے بالو پلان بناتا ہے کہ وہ سریو کی ساری کزنز کے بارے میں پتا کرے گا اور اگر ایک کا بھی بائی فرنڈ ہوا تو اس کا کام بن سکتا ہے تو کافی پتا لگانے کے بعد بالو کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بوا کا لڑکا موہن اور سریو کی بہن نرمدہ کالیس سے ہی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور یہ سب شادی کا ناٹک موہن اور اس کے پریوار والوں نے رچا تھا مطلب کی جو کبھی بالو کرنے والا تھا اپنی شادی کے لیے وہ موہن نے کر دیا تھا مطلب کی اس کا یہ پلان کافی فیل ہو چکا تھا اسی بیچ سریو کے بیتا بالو سے بتاتے ہیں کہ ہمیں سریو کی شادی اس کے بچپن میں ہی کلا نام کے ایک پولیٹیشن سے تیہ کر دی تھی جو کہ یہاں آج آنے والا ہے اور سریو کا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا بیچارے بالو کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کرنا پڑتا ہے اس کے لیے یہاں ہم کلا کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی کاسٹ سے نیچے کاسٹ والوں کو چھوٹا بھی نہیں تھا وہ ہمیشہ کاسٹ کاسٹ کرتا رہتا تھا اسی بیچ سریو بالو سے کہتی ہے کہ ہمیں بھاگ جانا چاہیے بالو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے پریوار کو سب کے سامنے شرمندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اس کے لیے فیملی پہلے آتی ہے باقی سب بعد میں اب ان کی یہ باتیں کلا سن لیتا ہے جلد بازی میں ان کے بارے میں سب کو جب بتانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تب ہی ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ نیچے گھر جاتا ہے جس سے اس کو کافی چوٹ لگ جاتی ہے اب اسی طرح وہ دن بھی آ جاتا ہے جب وہن اور نرمدہ کی شادی ہونے والی تھی تب ہی وہن اور نرمدہ کے رشتے کے بارے میں سریو کے پتا سہید سب جان جاتے ہیں کیونکہ دونوں کے کالج کے سمیں کے فوٹو سریو سب کو بھیج دیتی ہے اسے اپنے پریوار کے علاوہ کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا سریو کے پتا یہ سچ سامنے آتے ہی اس شادی کو توڑنے کے لیے بولتے ہیں جو سن کر بالو سب کے سامنے آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا آپ گاڑی چلانا چھوڑ دیتے ہو اسی طرح آپ کے پریوار میں ایک لب میریج سکسس نہیں ہوئی تو آپ نے مان لیا کہ لب میریج کبھی سکسس نہیں ہوتی آپ نے اسی ایگو کی وجہ سے اپنی بہن کو اس کے آخری سمیں میں دیکھنے تک نہیں گئے جس دوران اس کے پتی نے ان کی کافی سیوہ کی بالو انہیں کافی سمجھاتا ہے تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور یہ سب کہنے کے بعد بالو وہاں سے چلا جاتا ہے وہ اپنے تھیٹر میں جا کر اپنا کام کر ہی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر سریو آتی ہے اور بتاتی ہے کہ مہن اور نرمدہ کی شادی تمہارے جانے کے بعد تو ہو گئی لیکن اس کے بعد میرے فوفا وہاں آئے اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے ریویل کیا کہ میں ان کی بیٹی ہوں دراصل جب ان کی پتنی نے مجھے ہسپیٹل میں جرم دیا تھا تب انہیں پتا چلا تھا کہ ان کے بھائی کی پتنی اور بچے کی موت ہو گئی کیونکہ اسی ہسپیٹل میں وہ بھی ایڈمیٹ تھی اب میری ماں جانتی تھی کہ ان کا بھائی بیوی اور بچہ دونوں کو کھونے کا صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے اسی لئے انہوں نے بینہ سوچے سمجھے مجھے اپنے بھائی کے پاس پہنچا دیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ میں ان کی بچی ہوں جبکہ میں ان کی بہن کی بیٹی تھی اور اس بارے میں میری دادی کو پتا تھا اب میری پتا نے آج یہ اسی لئے ریویل کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری اور تمہاری شادی کے بیچ کیا ارچن آ رہی ہے اب کیونکہ میں ان کی بیٹی ہوں ہی نہیں تو اس طرح سے ہم دونوں کے بیچ بھائی بہن والا رشتہ بھی نہیں رہ جائے گا تو ہم دونوں آرام سے شادی کر سکتے ہیں سریعوں کے موہ سے یہ خوش کبری سن کر پالو کافی خوش ہو جاتا ہے اور بینہ دیری کی سریعوں سے شادی کر لیتا ہے جس طوران وہاں شرکانت آتا ہے جس کو ڈگری مل چکی تھی تو اپنے پتا کی زائدات کا حصہ بھی اسے مل جاتا ہے جسے سب ہی خوش ہو جاتے ہیں اور اس ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے